چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں بڑی پیشرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو تفصیلی شکاز نوٹس جاری چودہ دن میں جواب طلب ذرا کے مطابق اجلاس میں دس شکایت کنندگان کو سنا گیا شکاز نوٹس چار ایک کی اکثریت سے جاری کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تاریخ بحسود جسٹس امیر بھٹیا اور جسٹس نعیم افغان نے نوٹس کے حق میں ووٹ دیا جبکہ جسٹس اجازال احسن نے مخالفت کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف آڈیو لیگ کو بنیاد بنایا گیا تھا عامدل سے زائد اساسوں سے متعلق بھی شکایات موجود ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل چرمن پی ٹی آئی سمیت انتیس افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش وفاقی کابینہ کی زیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا جلاس بشرا بی بی پرویز لاہی فرا خان شیخ رشید ظلفی بخاری غلام سرور خان مراد سعید حماد ازہر عمر ایوب علی امین گنڈا پور اور پرویز خطہ کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کرنے کی تجویز زیلی کمیٹی کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے نگرہ وفاقی کابینہ کو ارسال کی جائیں گی چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست زمانت پر سماغ سپریم کورٹ نے تمام فریکین کو نوٹس جاری کر دیے وفاق اور ایف آئی اے سے جواب طلب سائفر کیس کا چوائل کلدم ہونے پر آپ کا نقصان ہوا ہے استغاسہ تمام غلطیاں دور کر کے چوائل کرے گا جسٹس تارک کا چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ سماغ غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی سائفر کیس میں پردر جرم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے التواح کی استعداد منظور جسٹس سردار تارک مسود نے کہا ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف آپ نہیں اپیر بھیدائے کر سکتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کا کیس اپنی باری پر سنا چاہے گا سماغ غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی بلوش طلبہ لافتہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگرا وزیر آزم وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو انتیس نومبر کو طلب کر لیا وزرہ کمیڈی کی ریپورٹ مسترد جسٹس موسین اختر قیانی نے ریمارکز میں کہا لافتہ فراد کمیشن کا کوئی کام نہیں کرنا بہت بڑا علمیہ ہے یہ کام اگزیگیڈیف کا تھا لیکن عدالت کر رہی ہے کیا ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ کو بھیجیں کیا اپنے ملکی بیزتی کروائیں سات روز میں پچپن لاپتہ بلوش طلبہ کو پیش کریں ورنہ وزیر آزم خود پیش ہوں مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا قرآنہ سیاستانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے جوانوں کے لیے دعا کرے مستقبل کے لیے دعا کرے اب کام ہم نے کرنا بزرگ سیاستدان سیاست چھوڑ کر گھر یا مدنسے میں بیٹھیں اور نوجوانوں کے لیے دعا کریں بلاول بھٹو کا مشورہ کہا پرانے سیاستدانوں سے سیاست چھوڑنے کا مطالبہ نوجوانوں کا ہے پی ٹی ایم کی حکومت میں بھی پرانی سیاست کی گئی پرانے سیاستدان عوام کی مشکلات میں اضافہ کریں گے ان کا ارادہ خدمت نہیں انتقام اور حساب لینا ہے جس سنت میں ملک چل رہا ہے اس سے مسائل بڑھیں گے اب کام ہم نے کرنا ہے ہم کام کر کے دکھائیں گے ملک میں ٹک ٹاکر اور اشرافیہ کی حکومت نہیں چاہتا مراد علیشہ کہتے ہیں نوجوان بلاول بھٹو کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں حکومت بنا کر ہر شہری کو صحت کی سہولیات مکت دیں گے یہ ناکام حکمران دوبارہ قوم کے کندوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں میں آپ کی عدالت میں کڑا ہوں یہ بلو پروپ گاڑیوں میں پیرتے ہیں سینٹر اور ہزاروں سیکیورٹیز ہوتی ہیں عوام سے ڈرتے ہیں یہ کیوں ڈرتے ہیں چور ڈرتا ہے لٹیرا ڈرتا ہے قاتل ڈرتا ہے جو عساب کتاب نہیں دے سکتا وہ ڈرتا ہے سیراج الحق کے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا زرتاری، نواز شریف اور شہباز شریف سے بھی خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کا مطالبہ کہا یہ سمجھتے ہیں امریکہ کے آشرباد سے اقتدار میں آ جانکے امریکہ کا باپ بھی انہیں اقتدار میں نہیں لاسکتا ایلیکشن میں نون لیگ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے آئندہ وزیر آزم مسلم لیگ نون سے ہوگا جمعہ کو بہتر آباد میں نون لیگ ایم کے مذاکرات ہوں گے پیپلز پارڈی نے پندرہ سال میں سندھ کو تباہ کر دیا نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد امین اللکی گفتگو، نحا لاشمی نے کہا شہباز اسپیڈ کو سندھ میں بھی منتقل کریں گے سندھ میں اپنا وزیر آلہ دے کر آئیں گے نون لیگ اور ایم کے ملاقات کے ضروری کہانی سامنے آ گئی متحدہ نے قومی اسیمبلی کی دسک نشستوں پر غیر مشروط حمایت مانگ لی کراکشی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں زاجر کے گھر جکیتی کا مقدمہ ڈی ایس پی اومیر تارک ایک روزہ جسمان نربان پر پولس کے حوالے ڈی ایس پی تارک کو جنیشل میجسٹریٹ بیسٹ کے عدالت میں پیش کیا گیا تھا واقعی کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج ہے پاکستان سٹاک ایکشنج میں نیا ریکار ہنڈرڈ انڈیکس نے اٹھاون ہزار پوائنٹس کا سنگی میل عبور کر لیا ہنڈرڈ انڈیکس میں آتھ سو ستائیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اٹھاون ہزار ایک سو اٹھانوے پوائنٹس پر پاند آئی میس کا پاکستان سے سات دسمبر کو مہایدے کی منظوری کا امکان ایکسیگنیو بورڈ پاکستان اور آئی میف مہایدے کی منظوری دے گا اسٹینڈ بائی انیجمنٹ کے پہلے جائزے کے تحت آٹھ دسمبر کو ستر کروڑ ڈالر فراہم کیا جائیں گے آئی میف مہایدے کی بقیہ شرائط پر عمل درامت کی تیاریاں دوہزار چوبیس میں بھی بشلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے گا یکم جنوری سے گیس کی قیمت میں مزید دو سو فیصد سے زائد اضافہ مدوقع سارفین پر چار سو اٹھاون ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری گیس کے بھاری بھر کم بل تو آ رہے ہیں مگر گیس نہیں آ رہی کراچی سمید مختلف شہروں میں گیس بہران سے شہری پریشان کھانے پکانے میں دشواری کا سامنا کوئٹا میں لکڑی کی قیمت میں بھی دو سو روپے مند کا اضافہ شہری کہتے ہیں حکومت تو ہمیں اب لکڑی کے دور میں لے گئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے پنجاب میں ڈیرے پی پی پنجاب کے عہدے داران سے ملاقات انتخابی حلقوں میں امیدواروں سے متعلق بات چیت آصف زرداری کی رہنماوں کو عام انتخابات کی تیاریوں کی حلائت انتخابات میں کامیابی حاصل گھر کے عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ دیں گے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین چیلنج ہے شہباز شریف کی نون لیگی رہنماوں سے ملاقات میں گفتگو کہا نواز شریف کے قیادت میں نون لیگ ہمیشہ قوم کے اعتماد پر پورا اتری ہے معاشی خود انحصاری کے لیے سیاسی استحکام درکار ہے سابق رفاقی وزیر وقار احمد خان مسلم لیگ نون میں شامل لیگ رہنما امیر بقام نے خیر مقدم کیا تحریک انصاف کو عام انتخابات میں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں فیصلہ کل سنایا جائے گا الیشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سلبارہ وجہ سنائے گا پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الارٹ ہونا چاہیے الیکشن میں جمہوری مقابلہ ضروری ہے نون لیگ چاہتی ہے تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصالیں خورم دستگیر کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفت کو کمرزمہ کائرہ نے کہا انتخابی نشان تبدیل ہونے سے پارٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان واپس لیا گیا تیر کو ووٹ پڑ گیا ہر ملزم کو شفاف توائل کا حق ملنا چاہیے پاکستان میں سیاسی امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے امریکی سفیر کی شیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق سوال پر میتھو ملر کا جواب کہاں امریکی ویزے کے منتظر افغان باشندوں کی حفاظت پر پاکستان سے منتقل مستقل رابطے میں ہیں امریکی سفیر کے پاکستان کے لیے چار نئے پروگرام کے اعلان کی حمایت کابل اچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی پولیس ٹریننگ اسکولز کے لیے چار ملین ڈالر دیا جائیں گے ایفی جھین کیس انٹی ناکاٹک سوز کا حنیف عباسی کی بریت چیلنج کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ ریجسٹر آفیس نے اپیل دائر کرنے کے لیے مزید چودہ روز کی محلت دے دی چوائل کورٹ نے حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنائی تھی شیری مزاری کا نام پی سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے استفسار کیا پورے اسلام آباد میں کئی لوگوں پر کرمینل کیسز ہیں صرف شیری مزاری کا نام کیوں شامل کیا گیا پولیس کے وکیل نے بتایا کہ شیری مزاری کے خلاف سات مقدمات درج ہیں ان کی ٹریبل ہسٹری کافی زیادہ ہے عدالت نے کہا کیسز درج ہیں یا ٹریبل ہسٹری زیادہ ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پی ٹی وی اور پارلمنٹ حملہ کے سب تیشی افسر نے اسد عمر کے خلاف کیس واپس لے لیا کہا کہ اس میں اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں بیان کے بعد اسد عمر کے وقلہ نے درخواست واپس لے لی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ نے اسد عمر کی درخواست زمانہ سمٹا دی ایک سو نوے ملین پاگ سکانڈر چیئرمن پی ٹی آئی کے جسمانی ریمان میں دو روز توسی کا حکم نامہ جاری کہا گیا چیئرمن پی ٹی آئی چار دن نیب کی تحویل میں رہ چکے چیئرمن پی ٹی آئی کو 23 نمیمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے نو بھئی کو جلاو گھراو کا کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنیں عزمہ خان اور علیمہ خان کی عبوری زمانہ تو میں نو دسمبر تک توسی اسد عمر اور زین فریشی عدالت میں پیش نہ ہوئے حاضری معافی کی درخواست مصور پیٹر اہنمہ شاکت یوسف ضائی کو پشاور ائرپورٹ پر آف لوڈ کر دیا گیا سعودی عرب جانے سے روک گیا گیا شاکت یوسف ضائی نے کہا عمرے پر جا رہا تھا ای سی ایل میں نام ہے نہ کوئی ایف آئی آر درج ہے معلوم نہیں بودن پاس اور کلیرنس ملنے کے بعد تھی روکا گیا شاکت یوسف ضائی نے پشاور ہائی کوٹ میں درخواست بھی دائر کر دی کینیڈا کے بعد امریکہ میں بھی سکھ رہنوما کے قتل کی بھارتی سازش کا بھانڈا پھوڑ گیا بھارت امریکہ میں سکھ رہنوما گر پتون سنگھ کے قتل کی سازش کر رہا تھا جو امریکی حکام نے ناکام بنا دی امریکی اخبار فنینشل ٹائمز کا دعویٰ امریکہ نے بھارتی حکومت کو وارننگ بھی دی گر پتون سنگھ نے کہا کہ امریکی شہری کے قتل کا منصوبہ امریکہ کی خود مختاری کے لیے چالنج ہے شمالی وزرستان کی علاقے رسمت میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ پاک فوج کے دو جوان شہید ترجمان پاک فوج کے مطابق شہدہ میں لانس نائک احسن بادشاہ اور ساجد حسین شامل دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن پاکستان نے برکس بلوگ دوہزار چوبیس میں شمولیت کے لیے درخواست دے دی پاکستان روس سے برکس کے گروپ میں شمولیت کے لیے تعبون کا خواہاں برکس میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ شامل لیگی کا ایرد نواز شریف پریم نواز کے ہمرا چھانگا گلی پہنچ گئے گاری کھوڈ ڈرائیف کی پرانی یاد تازہ کی مقامی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر سلام کیا کہا وہ کلسوم نواز کے ہمرا مری کی سڑکوں پر پیدل گھوم دیکھے گزشتہ چند دنوں کے دوران غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا عمل سس پڑ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم غیر تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے کا آغاز مہم میں تمام حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں جو کسی غلط تہمی کا شکار ہیں کہ وہ بہانے سے بچ جائیں گے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں نگرا وزیر اطلاعات بلوجستان جان اچکزائی کی پریس کانفرنس کہا جنوری کے آخر تک دس لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنے کی کوشش ہے ایران سے بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی ملک بدری کا سلسلہ جاری ہے اگس سے اب تک ساڑھے چار لاکھ غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے اختلافات بھلا کر شہر کی طرف کی کے لیے کام کرنا چاہیے میر کراچی متزوہ آپ کہتے ہیں ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شہر کے اداروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں عوام کو علاقے میں ہی علاج کی بہتر صحیح نہیں لیں نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب کلبوٹی میں پولیس خدمت مرکز کا دورہ مرکز میں رش اور درخواستوں پر کاروائی میں تاخیر کی شکایات پر برہمی کا اظہار عملے کو شہریوں کی درخواستوں پر جلد کاروائی کرنے کی ہدایت کہا بند روڑ کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا لاہور میں اس موقع آج برقرار علودہ شہروں کی عالمی فیرس میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت اس موقع تداروں کے لیے کیس کی سماعت محولیاتی کمیشن اور ڈی جی الڈی اے نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی کھوٹ ادو میں بھٹو کی چمنیوں سے کالا دھوان نکلنے کا سلسلہ جاری انتظامیہ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنے میں بھی ناکام شہریوں کا حکومت سے عملی اقدام اٹھانے کا مطالبہ وزیرہ بھاد کے امام مسجد کو ضرورت نے انجینئر بنا دیا کاری محمد فیاس نے پرانی موٹر سائیکل کو الیکٹرک بائک میں تبدیل کر دیا نہ کک نہ کلاچ نہ گیر کے جھنجٹ بائک کی تیاری کے لیے لیتیم بیکٹری کا استعمال کیا گیا یہ بائک مال دوست ہے بے آواز ہے جو آج کا سموک کا معاملہ ہے یہ بہت اچھی بائک ہے اور کم خرچ ہے بیس امپیئر کی بیٹری پر اگر آپ پچاس کلومیٹر چلاتے ہیں تو تو گاروالی یونٹ ہے وہ بما ٹیکس 38 روپے جو ہیں نا وہ دل آتا ہے لہر میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کم عمر ہے ڈرائیونگ پر تین ہزار تین سو پینتالیس مقدمہ درش متعدد گاریاں تھانا میں بند